بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر سے تشریف لے گھر کے سین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہے وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہمیرا تھوڑا پانی میرے لئے بھی بچانا غور فرمائے بیوی امتی ہیں شوہر نبی ہیں برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بابستہ ہوتی ہیں مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اکدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا اے ہمیرا رضی اللہ عنہ تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی بعض اوقات ازواج متحرات ادھر ادھر کے کسے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سمات فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے کھانے پینے میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ ان پر لان تان نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درست لہجے میں گفتگو فرماتے اگر کوئی بات نہ گوارے خاتر ہوتی تو التفات میں کم ہی فرما دیتے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالک لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4912 میں سورہ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورت ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورت ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کے اس دن باری ہوتی تھی بیویوں کے اس طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے ہجرے میں گزارا کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھی کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھی ایک حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سہودہ حضرت حفظہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت جہش اور باقی ساری بیویاں شامل تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنے بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد بطور تحفہ بھیجا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر گزرتا رہا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے معروم رہ جاتی ہیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر وقت کم دیا کریں انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے اتنی دیر ہو گئی ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغافیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بلکل پسند نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کافی دیر سے تشریف لے ہیں سب ٹھیک تو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں حضرت عائشہ حضرت سعودہ حضرت حفظہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مو مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرہ سی بھی بو آنے کا خدشہ ہو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کے بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو معنی قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے اس لئے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت جہش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہیں فرمائیں گے میری قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا لیکن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورہ تحریم میں فرمایا جو قرآن پاک کے 28 پارے میں ہے اس کا ترجمہ یوں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے لئے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے شہد ایک حلال چیز ہے آپ نے اپنی بھیوں کو خوش کرنے کے لئے شہد کو حرام کر لیا ہے اللہ تعالی بخشنے والا ہے اس قسم کا کفارہ آپ کے لئے مقرر کر دیا ہے پھر اللہ تعالی نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے اور آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفظہ کو بتایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا پھر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتلایا ہے کہ حفظہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا اگر تم اپنی زد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت نراز ہوں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں سورہ تحریم آیت ایک تا پانچ میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی پھر جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی کہا سب کچھ جاننے والے پوری خبر رکنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں اس کے بعد حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں ان کی ہر ایک بات مو سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے اگر اللہ پاک نبی کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو شاید رہتی دنیا تک پینا منع فرما دیا جاتا اس لئے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں سورہ نجم میں اس طرح فرمایا کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لئے ایسا ہرگز نہ کریں کسی کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو نہ اپنے مو سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سرانجام دے رہے ہیں آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق آتا فرمائے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک ازواج سے بے پناہ محبت آتا فرمائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں